بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم ایک دو دن کے اندر اپنے فائٹرز کو بخمت سے باہر نکال سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ایک دو دن کے اندر یعنی کہ سیٹڈے اور سنڈے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا اور آج منڈے بھی گزر گئی بخمت کی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں پر یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی نے ایک بہت امپورٹنٹ اجلاس بلایا وہاں پر اپنے ٹاپ جنرلز کو بلایا اور مشاورت کی کہ بخمت کی بیٹل کو لے کر کیا کرنا چاہیے کیا اپنے ٹروپس کو نکال دینا چاہیے یا پھر وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے رشیہ کی واغنر کی فورسز کا اس جلاس میں کیا فیصلہ ہوا کیا خبر باہر آئی آپ کے سامنے رکھوں گا رمضان کا دروف کی صحت سے متعلق بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں ایک ویڈیو بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یوکے کی ڈیفنس منسٹری جو کہ ڈیلی بیسس پر ایک انٹیلیجنس رپورٹ جاری کرتی ہے یوکے کی ڈیفنس منسٹری نے ایک اتنی فنی انٹیلیجنس رپورٹ جاری کی ہے جس پر نہ صرف روسی نہ صرف یوکرینی بلکہ پورے دنیا اس انٹیلیجنس رپورٹ پر مسکرار یا حاصر یا آپ کو وہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی بتاؤں گا جو یوکے کی ڈیفنس منسٹری کے جانب سے جاری کی گئی اور کس طرح کی بانگیاں یوکرین اور اس کے اتحادی اس جنگ میں میڈیا وار کو لے کر کس طرح کی بانگیاں مار رہے ہیں وہ بانگیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بخمت کی بخمت کی ڈیسائسیو بیٹل ابھی تک جاری ہے واغنر کے چیف یفغینی پروغوجن نے جمعہ کے روز یہ ویڈیو میسج جاری کرتے ہوئے کہا تھے کہ ایک دو دن لگیں گے ہم نے تین سمتوں سے گھیر لیا بخمت کو ایک دو دن مزید لگیں گے اگر تم اپنے فائٹرز کو باہر نہ نکال سکے وہ یوکرین کے صدر والا زلنسکی سے مخاطب تھے انہوں نے کہا اگر تم اپنے فائٹرز کو باہر نہ نکال سکے تو ایک دو دن کے اندر ہم بخمت کو کنٹرول کر لیں گے جس کے بعد یفغینی پروغوجن کے ایک دو اور ویڈیو میسجز بھی آئے سامنے جس میں انہوں نے لاشیں دکھائیں یوکرین کے فوجیوں کی اور یہ کہا کہ ہم بھر بھر کا ٹرک بھیجنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم نے چاروں طرف سے بخمت کو گھیر لیا اب تم اپنے فوجیوں کا انتظار کرو ہم ٹیک کر کر کے تمہارے فوجی تمہارے پاس بھیج رہے ہیں یوکرین کے صدر کو انہوں نے کہا یوکرین کے صدر ولاتمر جلنسکی نے ایک اجلاس بولایا آج اور اپنے ٹاپ جنرل سے مشاورت کی بخمت کی بیٹل کو لے کر جو یوکرین کے ٹاپ جنرل ہیں انہوں نے یوکرین کے صدر کے ساتھ بیٹھ کر سرجوڑے اور مشاورت کی کہ بخمت کی بیٹل کا کیا کرنا چاہیے یہاں سے اپنے ٹروپس کو نکال لینا بہتر ہے یا پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے کوئی ہمیں آثار نظر آئیں گے کہ ہم بخمت کو بچا سکتے ہیں تو اس اجلاس سے جو باہر قبر آئی وہ یہ تھی یوکرین کا میڈیا پہلے میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں یوکرین کا میڈیا نے کہا کہ سب نے اتفاق کر لیا کہ بخمت کی بیٹل اسی طرح سے جاری رہے گی ہم ڈیفینڈ کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہمارا ڈیفینس مضبوط ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قدم اکھڑ جائیں رشیہ کی آرمی کے واغنر کے فائٹرز کے قدم اکھڑ جائیں جس طرح کے مسائل کا واغنرز کو سامنا ہے اور جس طرح کے ڈیفینس کا سامنا واغنرز کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اجلاس کے اندر اتفاق کیا گیا کہ بخمت کے اندر ڈیفینس جاری رہے گا ویٹرال جیسے کوئی احکامات یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے جانب سے جاری نہیں کیا جائیں گے اس قبر کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ویسٹن میڈیا یورپین میڈیا کو میں کوٹ کر رہا تھا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں جو آرٹی نے رپورٹ کیا آرٹی کہہ رہا ہے کہ جو یوکرین کے ٹاپ جنرل تھے انہوں نے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کو ایک ہفتے سے وہ یوکرین کے صدر کو مشورہ دے رہے تھے کہ بخمت سے انقلاق کر لینا چاہیے اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے جس طرح کی سچویشن بخمت کے اندر ہے تو ہم مزید کچھ دن یا کچھ ہفتوں بخمت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جو یوکرین کے ٹاپ چنرل ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کو لیکن یوکرین کے صدر اپنی زد پر اڑے رہے اور ابھی بھی یوکرین کے صدر اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں بخمت کی جنگ کو لے کر ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوکرین کے صدر کو امید ہے کہ یہ جو بخمت کی بیٹل ہے یہ دکھا کر انہیں اچھا خاصا جو مدد امداد ہے وہ ان کے اتحادیوں کے جانب سے مل سکتی ہے بخمت ایک ایسا پوائنٹ ہے ایک ایسی جنگ یہاں پر لگی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر یوکرین کے اتحادی بھی مدد امداد کو لے کر جو ڈیسیجنز ہیں ان کے کوئی کلی سامنے آ سکتے ہیں دوسری ریزن یہ ہے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے اس ڈٹ جانے کی اس جنگ کو جاری رکھنے کی کیونکہ دوسری سائٹ سے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی میں نے گلشتہ وڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ واغنر اور رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کے درمیان کس طرح کی چپکلش چل رہی ہے کس طرح کا وڈیو میسیج یفگینی پروگوزن جو واغنر کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے سامنے آیا اور انہوں نے کس طرح سے ایک سافٹ لینگویج کے اندر رشیا کو دھمکیاں بھی لگائیں روس کی ڈیفنس منسٹری کو دھمکیاں لگائیں یہ تک کہہ دیا یفگینی پروگوزن واغنر کے چیف نے کہ اگر ہم بخمت سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر یوکرین کی فورسز نہ صرف ڈانیسک اور لوہنسک بلکہ رشیا کے کچھ بارڈرنگ ریجنز کو بھی کیپچر کر لیں گے اور کرائمیا کا بھی نام یفگینی پروگوزن کی جانب سے لیا گیا کہ کرائمیا کو بھی یوکرین کے فوجی کیپچر کر لیں گے اور آج جو خبر سامنے آئی یفگینی پروگوزن نے اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر لکھا کہ میرے جو فوجی ہیں میرے جو فائٹرز ہیں ان کا داخلہ منع کر دیا گیا ہے جو رشیا کی آرمی کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر انہیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا یفگینی پروگوزن نے کہا کہ میرا ایک جو فوجی ہے ایک جو رپزنٹیٹیو ہے وہ گیا تھا رشیا کے آرمی ہیڈکوارٹرز لیکن اس کے پاس کارڈ ہونے کے باوجود اسے ہیڈکوارٹرز کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اب یہ یفگینی پروگوزن مانگ رہے ہیں اسلحہ گلا بارود اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی ہماری ڈیمانڈ ہے جس طرح کی بیٹل بخمت کے اندر چل رہی ہے اس حساب سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہمیں اس حساب سے اسلحہ پروائیڈ کیا دے بہت پرانا مطالبہ واغنر کے چیف یفگینی پروگوزن کے پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے سالیڈ آر کی جو بیٹل تھی اس کے دوران بھی یفگینی پروگوزن کی جانب سے اس طرح کے اگریسیف قسم کے اور کریٹسائز کرنے والے میسیجز ویڈیو میسیجز یفگینی پروگوزن جاری کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی بخمت کی بیٹل کو لے کر بھی اس طرح کی چپ کلش جو پرائیویٹ میلٹری گروپ واغنر ہے اور رشیہ کی ڈیفنس منسٹری ہے ان کے درمیان اس طرح کی چپ کلش دیکھی جاری ہے لیکن یفگینی پروگوزن نے آج جو ٹیلیگرام پر یہ میسیج لکھا کہ میرے ریپزنٹیٹیو کو رشن آرمی ہیڈکوارٹرز میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی یہ میسیج لکھتے ہوئے انہوں نے اختتام اس بات سے کیا کہ ہم کرش کر رہے ہیں یوکرین کے فوجیوں کو ہم روندتے ہوئے بخمت کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے یفگینی پروگوزن نے رشیہ کا غصہ تھنڈا کرنے کی بھی کوشش کی جسے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یفگینی پروگوزن کا غصہ ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسٹن اور یورپین میڈیا یوکے کی جانب سے جس انٹیلیجنس رپورٹ کا میں ذکر کر رہا تھا اب آپ ہسنے کے لیے تیار ہو جائیں یوکے ڈیلی بیسس پر ایک انٹیلیجنس رپورٹ جاری کرتا ہے میدان جنگ سے اور اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ آبویس سی بات ہوتی ہے اس میں انٹیلیجنس جیسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو دیکھ کے کہہ دیں کہ اس کی دو آنکھیں دو کانیں اور ایک ناک ہے اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ یوکے کی جانب سے ڈیلی بیسس پر جاری کی جاتی ہے آج جو رپورٹ برطانیہ کی انٹیلیجنس نے جاری کی برطانیہ کی ڈیفنس منسٹری نے جاری کی وہ ہسنے کے قابل ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی برطانیہ کی ڈیفنس منسٹری نے کہا بخمت کی بیٹل کی انہوں نے انفرمیشن دی ہے ایک طرح سے برطانیہ کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ بیلچوں سے لڑ رہے ہیں واغنر کے جو فائٹرز ہیں وہ بیلچوں سے لڑنے پر مجبور ہیں انہیں اسلحہ گولہ بارود رشیہ کی جانب سے پروائیڈ نہیں کیا جا رہا اس بات پر جس طرح کی ٹرولنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کے سارفین رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں نہ صرف رشیہ کی سارفین بلکہ دنیا بھر کے سارفین جس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں ایک سارف نے تو یہ لکھا کہ بڑی حرام کن بات ہے کہ بیلچوں سے لڑتے لڑتے جو واغنر کے فائٹرز ہیں وہ سولیڈار فتح کرتے ہوئے آگے بخمت بھی پہنچ گئے اگر رشیہ کے جانب سے انہیں اسلحہ دے دیا گیا تو پھر یہ یوکرین کا کیا حشر کریں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بیلچے ہیں یہ کسی بھی آرمی کے پاس میدان جنگ کے اندر بات ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ خند کھوڑنی پڑتی ہیں بہت سارے وہاں پر کام ہوتے ہیں میدان جنگ کے اندر جن میں یہ بیلچے کام آتے ہیں تو ان بیلچوں کو اگر کسی فوجی کو دکھا دیا اس کی تصویر لے لی اور یہ کہہ دیا کہ بیلچے ہیں بیلچوں سے لڑ رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ گولہ بارود ختم ہے تو یہ بات بلکل حیران کن بھی ہے اور مذہب کا خیز بھی ہے جسے بہرحال مسترد کیا نہ صرف رشیہ ولکہ دنیا بھر کے سارفین نے کہے کس طرح کا مذاق ہے کس طرح کی رپورٹنگ جو ہے وہ یوکے کا میڈیا کر رہا ہے اور کوٹ کیا جا رہا ہے یوکے کی ڈیفنس منسٹری کو کیونکہ انہی کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس تصویر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو یوکرین کا ٹینک ہے اس کو واغنر کے جو فائٹرز ہیں وہ بیلچوں سے اسے توڑ رہے ہیں اور پھر توڑنے کے بعد واپس جا رہے ہیں تو یہاں پر رشیہ کے دو فوجی کھڑے پر نظر آ رہے ہیں وہ ان واغنر کے فائٹرز کو جو ہیں وہ گولیاں مار رہے ہیں یعنی کہ یہ پکچر پوٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کا پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے ویسٹن اور یورپین میڈیا کے اندر کہ ان کی جو آپ کسی چپکلش ہے واغنر اور رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کی اسے ہم ہوا دیتے ہیں لیکن اس طرح سے تو اس طرح کی مزائیہ رپورٹ سے تو ہوا کوئی نہیں ملنی واغنر اور رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کی درمیان اس چپکلشکور واغنر کے چیف نے آج اس ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر اپنے میسیج کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ ہم کرش کرتے ہوئے یوکرین کی فورسز کو آگے کی جانے پڑھ رہے ہیں بخمت کے اندر باقی جو ان کے آپسی جو معاملات ہیں اسلحہ گولے باروت کو لے کر وہ اپنی جگہ لیکن واغنر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سولیڈ آر کی بیٹل کو لے کر بھی اس طرح کے میسیج سامنے آئے تھے لیکن چند روز کے بعد سولیڈ آر فتح کر لیا تھا واغنر کے فائٹرز نے تو اسی طرح بخمت بھی فتح کر لیا جائے گا لیکن اس طرح کی جو کوششیں ہیں وہ بہرحال یوکرین اور اس کے اتحادیوں کی جاری ہیں اور یہی امید ہے یوکرین کے صدر ولادمر زلینسکی کو جو امید کی آخری کرن نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ واغنر کے چیف نے اپنے ویڈیو میسیج کے اندر جو بات کہی کہ اگر ہم بخمت سے پیچھے ہٹ جائیں تو یوکرین کے صدر یہ امید کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی واغنر کے چیف جو ہیں وہ بگڑ جائیں رشیہ کے دیفنس منسٹری سے رشیہ کے صدر سے اور اپنے فائٹرز کو لے کر باہر نکل جائیں اس کی کوشش جو ہے وہ بہرحال میڈیا وار کے تھرور یوکرین اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں یوکرین کے جو صدر ہیں ان کے جو ایڈوائزر ہیں بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ خبر اس سے بھی فنی خبر یاد آگئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اسی ویڈیو کے اندر جو یوکرین کے صدر کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ جو ایڈ ہے یہ جو ہے یہ لوی ویٹون آپ نے سنا ہوگا فرنچ برینڈ ہے بہت پرانا ہے بہت مشہور ہے لوی ویٹون اس کا یہ ایڈ ہے جو کہ یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے ایڈوائزر نے شیئر کیا اور اس کے اوپر اچھی خاصی انہوں نے تقریر لکھ دی انہوں نے کہا کہ یہ جو لوی ویٹون ہے یہ جو برینڈ ہے یہ اس کے ہاتھ بھی خون سے رنگے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے ایڈ کے اندر یہ آپ کو فلیگ نظر آ رہا ہو گا یہ جو فلیگ ہے اس کے جو کلرز ہیں وہ رشیہ کے جھنڈے کے کلرز سے ملتے ہوئے کلرز ہیں تو جو ایڈوائزر تھے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ملینز اس کے اوپر کومنٹ ہیں اس ٹویٹ کے اوپر اور ری ٹویٹ بھی لاکھوں سارفین نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کیا اور اچھی خاصی کلاس جو یوکرین کے صدر کا ایڈوائزر ہیں ان کی اچھی خاصی کلاس لگ گئی اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دوں پہلی وجہ تو یہ ہے کیونکہ برینڈ کوئی سو سال پرانا ہے اور اس برینڈ کا جو لوگو ہے وہ سو سال سے یہی ہیں یہی کلرز ہیں اس کے لوگو کے اس کے ایڈز کے اندر اسی طرح کے کلرز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس کے جھنڈے کے کلرز بھی یہی ہیں جو کہ لیوی ویٹون کے جو برینڈ کے کلرز ہیں جو ایڈ کے کلرز ہیں وہی فرانس کے جھنڈے کے دونوں آپ کو فلیکس نظر آ رہے ہیں وہ اوپر والا رشیا کا نیچے والا جو ہے وہ فرانس کا ہے یعنی کہ یہ حالت ہے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کا ایڈوائزرز کی کہ وہ کوئی بھی چیز اٹھا کر اسے رشیا سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ لوی ویٹون کے ہاتھ جی وہ خون سے رنگے گئے کیونکہ انہوں نے رشیا کے جھنڈے کے کلرز کو استعمال کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ لوی ویٹون وہ پہلا برینڈ تھا پہلا فرنچ برینڈ تھا کہ جب دوہزار بائیس میں روس نے اس آپریشن کا آغاز کیا تھا یوکرین کے اندر تو لوی ویٹون نے اپنی سو سے زائد جو آوٹلیٹس ہیں رشیا کے اندر انہیں سب سے پہلے لوی ویٹون تھا جس نے چوبیس فروری کے بعد چھے روز کے بعد غالباً لوی ویٹون نے اپنی ساری آوٹلیٹس کو بند کر دیا تھا رشیا کے اندر انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس ملک سے یہ بھر بھر کر اسلحہ گولے وارود کی مدد امداد کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے جھنڈے کے کلرز کیا ہیں تو اس طرح کی نون سیریس سی میڈیا کی وار لڑ کر ایک ہائپ کریئیٹ کی جاری ہے کہ اس طرح سے شاید یہ واغنرز کو بھی رشیہ کے ڈیفنس منسٹری سے لڑوا سکتے ہیں یہ جنگ بھی جیت سکتے ہیں اگر واغنرز بخمت سے پیچھے ہڑ جائیں تو انہوں نے واغنر کے چیف کیو سٹیٹمنٹ کو سیریس لے لیا کہ اگر یہ پیچھے ہڑ جائیں گے تو پھر رشیا مکمل طور پر یہ جنگ ہار جائے گا کیوں رشیا کے پاس آرمی نہیں ہے دنیا کے دوسرے نمبر کی بڑی آرمی رشیہ کے پاس ہے کیا اور گروپس اور فائٹرز رشیہ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں رمضان کا دیروف یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی ویسٹن میڈیا یورپین میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں رمضان کا دیروف کی بیماری سے متعلق ان کو زہر دیے جانے سے متعلق اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے رمضان کا دیروف کی جانب سے رمضان کا دیروف کے ٹیلیگرام چینل کے اوپر یہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہیں دکھائے گیا کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں یہاں پر جو وزٹ ہوا اس کے دوران کس طرح سے رمضان کا دیروف سے مسافعہ کر رہے ہیں ملنے والے پھر یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ایک میٹنگ بھی چیئر کی لیکن اس ویڈیو کے اندر سے بھی بہرحال بیماری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسٹن میڈیا یورپین میڈیا یہ بتا کر کہ رمضان کا دیروف کا مو جو ہے وہ بہت زیادہ پھولا ہوا ہے بہت زیادہ سویلنگ ہے ان کے مو کے اوپر اور ان کی انگلی کے اوپر یہ جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ کوئی کلنیکل چٹ ہے جو ان کی انگلی کے اوپر ہے تو شکل سے پتہ لگ رہے ہیں کہ رمضان کا دیروف کو اور رمضان کا دیروف نے اپنے مو سے اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر یا کسی بھی میڈیم کے تھرو ان خبروں کو مسترد نہیں کیا یا کنفرم نہیں کیا بلکہ نوملی وہ اپنی لائف کی روٹین جاری رکھے ہوئے ہیں رمضان کا دیروف لیکن اس طرح سے جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کے تھرو وہ ویسٹن میڈیا یوکرین اور اس کے اتحادیوں کے جانب سے نہ صرف بخموت کی بیٹل کو لے کر کیا جارا ہے بلکہ اوورال بھی اس طرح کا پروپیگنڈا رشیہ کے خلاف جو ہے وہ جاری ہے یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا یوکے کے اندر جو رشیہ کے امبیسیڈر ہیں انہوں نے آج ایک بہت امپورٹنٹ بیان دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ آپ کے جو افیشلز ہیں سرگل ایوروف جب بھارت آئے ہوئے تھے یہاں پر جی ٹوینٹی فورن منسٹرز کے سمٹ میں تو سرگل ایوروف نے اسے جنگ کہا تھا جس پر کہہ کہے بھی ہال کے اندر لگے نیو دلی کے اندر تو اس اینکر کی جانب سے یوکے میں جو رشیہ کے امبیسیڈر ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اسے آپریشن کہیں گے یا آپ اسے جنگ کہیں گے یہ ہے کیا تو جو رشیہ کے امبیسیڈر ہیں انہوں نے بہت امپورٹنٹ بیان دیا انہوں نے کہا یہ آپریشن تھا لیکن اب یہ ایک سیول وار میں کنورٹ ہو چکا ہے اور ایک کولڈ وار کی کیفیت اختیار کر چکا ہے لیکن یہ سیول وار یہ کولڈ وار جو ہے وہ نیٹو اور رشیہ کے ایج پر یہ کولڈ وار اور سیول وار لڑی جاری ہے جو کہ کسی بھی وقت تیسری جنگ عظیم میں کنورڈ ہو سکتی ہے لیکن اس پروسس میں انہوں نے کہا کہ سالوں بھی لگ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے اور اسی رفتار اسی انداز سے تب تک جاری رہ سکتی ہے جب تک یہ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ نہیں ہوتی بہرحال نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا بخموت کی بیٹل سے متعلق بھی اور اوورال جو سیچویشن ہے اس سے متعلق بھی اس جنگ کے حوالے سے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی